بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم ٹائم ہم نے لامت تعریف کو کانٹینیو کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ لامت تعریف کے بعد اگر قمری حروف آئیں تو ادھار القمری ہوتا ہے اور شمسی حروف آئیں تو ادھار غامو شمسی ہوتا ہے آج ہم کریں گے لام الامر اور لام الاسم سب سے پہلے دیکھتے ہیں لام الامر کو لام الامر بیسکلی ایکٹلی امر کے لیے لام کسرا استعمال کیا جاتا ہے مگر اگر اس لام سے پہلے یعنی امر کے لام سے پہلے واو فا یا ثمہ یعنی ان تین حروف سے پہلے سوری لام امر سے پہلے اگر یہ تین حروف آجائیں واو فا ثمہ تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے یعنی یعنی یہ کسرا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مگر اگر اس سے پہلے یہ تین لیٹرز آجائیں واو فا ثمہ تو لام جو امر ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے تو ان سمپل ورڈز لام امر آپ کیسے ڈھونڈیں گے اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی لام ساکن نظر آتا ہے اور اس لام ساکن سے رائیڈ بیفور وا فا ثمہ ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف موجود ہو تو وہ لام امر ہوگا لیکن یاد رکھیں رائیڈ بیفور بیچ میں کوئی ایڈیشنل لیٹر نہیں ہونا چاہیے اور کچھ بھی بیچ میں موجود نہیں ہونا چاہیے بلکل کنکٹڈ ہو یعنی وا فا ثمہ کے فوراں بات کیا ہو لام ساکنہ ہو تو یہ جو لام ہے یہ امر کا لام ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے چاہے بعد میں آنے والا لیٹر کوئی بھی ہو ہمیشہ اظہار ہوگا اس کے اگزامپلز جیسے ہمیں ملتی ہیں کچھ سورت الباکورا میں آئین نمبر 186 میں ہے 185 میں بھی آ رہے ہیں کچھ ورڈ جیسے 185 میں آ رہا ہے ورڈ فل یا سم ہو تو آپ یہاں پر دیکھیں لام ساکنہ سے بلکل پہلے کیا ہے فا ہے تو یہ لام الامر ہے اور اس میں اظہار ہوتا ہے ہمیشہ اسی طرح سے 86 جو ہے 186 اس میں ورڈ جا رہے ہیں فل یست جیبو اور ول یو مینو تو یہاں پر بھی یہ دونوں جو لام ہیں یہ امر کے ہیں اور ان میں اظہار ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے پر کچھ اگزامپلز آتی ہیں سورت الحج میں آئیہ نمبر ہے 15 اس میں ورڈ آتا ہے فل یمدد تم مل یکتوع فل یمدو یعنی یہ تین ورڈ جسی ایک آئیت کے اندر موجود ہے آئیہ نمبر 15 میں اور تینوں میں اظہار ہو رہا ہے یعنی اظہار من لام الامر اسی طرح سے آئیہ نمبر 29 اگر آپ دیکھیں سورت الحج ہیتی اس میں ورڈ آتا ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھنے کے لام سے ببکل پہلے جیسے سمہ بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے تو یہاں پر یہ 29 ہے سورت الحج 29 پہلے فکتین کی اور رب یہ 29 تو یہاں پر بھی آپ کے پاس یہ اظہار من لام الاسم ہے سوری لام الامر من لام الامر اچھا اس کا کوئی ایکس اپشنل کیس نہیں ہے اور اس کے بعد جو تھرڈ ہمارے پاس ٹائپ آ جاتی ہے لام کی وہ ہے لام الاسم لام الاسم کیا ہے اگر نعون کے روٹ لٹر میں لام ساکنہ موجود ہو تو وہ لام الاسم کہلائے گا کیونکہ ہم ساکن لام سے concern ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے کیسے پڑھیں اظہار کریں یا اضغام کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم کے اندر بھی ساکن لام آ سکتا ہے اور اسم کے اندر ساکن لام کیسا ہوگا جو روٹ کا حصہ ہوگا روٹ کے اندر ناؤن کے روٹ کے اندر موجود ہوگا تو اس صورت میں وہ لام الاسم کہلائے گا اور اس میں آپ ہمیشہ اظہار کریں گے یعنی لام الامر اور لام الاسم کا حکم ایک جیسا ہے اب لام الاسم کیسے پتہ چلے تو آپ دیکھیں کہ جو مجورٹی ناؤنز ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے یا وہ السشن ہوتے ہیں یا وہ تنمیل پر ختم ہوتے ہیں ان دونوں میں سے ایک سمٹم ضرور موجود ہوتا ہے ایک سائن ضرور موجود ہوتا ہے اور ال سے جو شروع ہوتے وہ تو ہم نے already discuss کر لیے لام اتعاریف میں جو تنمین کے اوپر ختم ہوتے ہیں اگر ان کے روٹ لیٹرز کے اندر کوئی لام ساکھن موجود ہو تو وہ کیا ہوگا لام الاسم ہوگا اور اس میں آپ اظہار کریں گے یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ال کے بعد کوئی ایسا ناؤن آجائے جس کے اندر لام ساکھن موجود ہو پیز مائکس میوٹ رکھئے اس کے اندر آپ دیکھیں ال جو ہے یہ لام اتعاریف ہے اس میں تو اظہار القمری ہو رہا ہے میمار آباد میں یہاں پر تو اظہار القمری ہے مگر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ملک تو ملک ناؤن ہے اور اس کے اندر لام ساکھنہ موجود ہے یہاں پر آپ کیا کریں گے اظہار کر کے پڑھیں گے اظہار من لام الاسم اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا وائیڈ سورت النبع میں الفافن یہ جو الفافن ہے یہ لام الاسم ہے یہ روٹ کا حصہ ہے لفف یہ روٹ کا حصہ ہے اور اس کے اندر یہ لام ساکھنہ موجود ہے اور یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے اسی طرح سے آپ دیکھیں اسم اشارہ جو ہے اسم اشارہ مؤنس تل کا یہ ہمیشہ لام ساکھنہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے یہ بھی لام الاسم ہے اس میں بھی آپ ہمیشہ اظہار کریں گے تو یعنی کہیں پر بھی اگر کوئی وائیڈ ناؤن ہے اور اس کے اندر لام ساکھنہ موجود ہوگا تو آپ نے اس کو اظہار کر کے پڑھیں لام الامر اور لام الاسم کا ایک ہی حکم ہے اظہار اس کے اندر کوئی ادغام کسی بھی وائیڈ میں موجود نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ٹیگ جو ہم دو ٹائپ دیکھیں گے ریسٹ آف دی ٹو لام الفعل و لام الحرف انشاءاللہ اس میں کچھ ادغام کی اور ہمیں کٹیگریز ملیں گی اس کو ہم پھر انشاءاللہ دسکس کریں گے یہاں تک کہ کوئی سوال ہے تو پیڑھ لے امر جو ہے ناؤن آپ زیادہ تکر اگر آپ کو تھوڑی بہت گرامر آتی ہے تو ہی آپ پہچان سکتے ہیں امر آپ بہت آرام سے پہچان سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو گرامر کرانا ضروری نہیں ہے کیونکہ لام ساکنہ سے رائد بیفور اگر وافہ سممہ موجود ہو تو وہ امر ہوگا اور ناؤن کا جو پہچاننا ہے وہ آپ میننگ سے بھی پہچان سکتے ہیں ایرابک کے بہت سارے ناؤن اردو سے ملتے جلتے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور ہو جیسے آپ ملک ورڈ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری لینگویج سے ملتا جلتا نا تو یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا غور کریں تو اس میں سے کچھ ورڈ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو ہماری لینگویج میں سیم ہیں تو اس میں پھر ہمیں پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی صحیح ٹھیک ہے انشاءاللہ سوال ہے تو کوئی کر لیجئے آج ہم یہی تک رکھیں گے